اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر حافظ نمان زہیر اور آپ میرا یوٹیوب جینل دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ کو شیئر کروں گا کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے سائنس کیا کیا ہو سکتے ہیں اور اس کو کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے آخر کنر آپ دیکھیں گے کہ اس کے کلینکل سائنس ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں گا تاکہ آپ کلینکل کیس کو دیکھ سکیں گے کلینکل کیسے نظر آتی ہے نے کیسے شیئر کیسے گے اگر آپ بلیک کلر کا ایک انیمل پرچیز کر کے آئیں یا اگر آپ بلیک کلر کا ایک انیمل ہے اس کا جو کوٹ ہے وہ لائٹ براؤن شروع ہو جائے گا ہلکا تھا براؤنش کی طرف براؤنش کی طرف ٹرن ہونے شروع ہو جائے گا تو آپ کو لگے کہ اس کا جو کلر ہے یہ چینج ہو رہا ہے تو اس کی کلر کے چینج کے ساتھ ڈلنے سا جائے گی کوٹ کے پر شائن بلکل ختم ہو جائے گی اور جو انیمل کی تیل ہے اس کی جو بال ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کی لگ جو ہے وہ آپ کو فش ٹیل مشلی کی دوم کی طرح نظر آئے گی تو آپ کیسے ہوں گے اس کو کوپرڈ ایکشن سی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیل کے آخر والے بال ہیں وہ بلکل اٹھے جائیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ ویڈیو کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے آپ کو نظر آتا ہے اس کے ساتھ اپر اینیمل کو دیکھیں گے کہ یہ اینیمل جو ہے یہ گروت نہیں کر رہا بلکل بھی آپ نے اس کو ہر طرح سے سکین کر لیا ہے اینیمل کو اس کو کوئی بھی پرسٹک یا پھر بیٹیل یا وائرل ڈیز نہیں ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جو اس کی گروت نہیں کر رہا بلکل بھی تو ایسے انیمل جو گروت سلو ہوتی ہے اس کمپیڈ ڈو باقی انیمل سے تو اس کو آپ کو کوپرڈ ایکشن سی کو بھی مائن میں رکھنا چاہیے اس کے علاوہ جو اس کی فیس ہے جو چہرے کے جو بال ہیں جو اسپیشلی جو آنکھ کے اردگل اور جا پھر نا کے اردگل جو بال وہاں سے اڑنا شروع ہو جائیں گے تو اس سے یہ بھی انڈکیشن ہے کوپرڈ ایفشن سی کی اس کے علاوہ جب بھی گروت کے اندر کوپرڈ ایفشن سی ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو کچھ ریپرڈکٹیو سسٹم کے جو ایشیز نظر آ سکتے ہیں فر ایفشن پل آپ کو ایک انیمل ہے جس کو جو کہ ہیٹ میں نہیں آرہا ہیٹ میں آئے گا بھی انیمل تو وہ اس کا پروپر سائنس شون کر پائے گا اس کے علاوہ جس کے ساتھ اگر آپ کے انیمل ہیٹ میں آ بھی گئے اور وہ کراک روس ہو بھی گئے تو وہ کنسیو نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اگر وہ انیمل کنسیو کر بھی گئے تو اس کو وہ ابورشن کر دے گا کسی بھی سٹیج پہ آ کر تو اگر وہ فرض کرو وہ ابورشن بھی نہیں کر با رہا کر رہا انیمل اور اس نے جو ہے وہ انیمل نے بچہ دے گیا تو اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ بہت ہی کمزور ہوگا ٹھیک ہے اس کے جو کیڈز ہوں گے بہت ویک ہوں گے تو اگر وہ بچے ایک تو ویک ہوگا کیڈ اس کے علاوہ بچے کے اندر سکلنگ ریفلیکس نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بچہ دودھ پینے کابل نہیں ہوگا خود سے اور ساتھ میں اس کو جو ہے وہ ڈائریہ بھی لگ سکتا ہے اس کو ہم سکور کہتے ہیں بچوں کے اندر جو ڈائریہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے بڑا ہوگا لیکن وہ جو اپنے پیروں پر پروپر طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا کھڑا ہوگا پھر گر جائے گا جو کٹ ہوں گے وہ انیبل ٹو سٹینڈ ہوں گے اس کے علاوہ ایک سے دو ماہ کے بچے ہوں گے وہ ان کے اندر آپ کو سوے بیگ کا ایشن ملے گا جو کہ کوپر ڈائریہ کی اندر ایک سے دو ماہ کے بچے ہوں گے جو کہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں کہ سوے بیگ کیس طرح کی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو پرالیسیس کی مل سکتا ہے کہ جو ایسے انیمل ایسے کٹ ہیں جو کہ آپ بلکل بیگ سے اٹھ رہی سکتے ہیں تو ایسے انیمل کے اندر بھی کوپر ڈائریہ کی ہوتی ہے یہ آپ پرالیسیس بھی دیکھیں گے ویڈیو کے انڈ کے اوپر کہ کیٹس ایندر کیسی آپ کو پرالیسی نظراتی ہے یا پہلی ٹانگو کارج جسے ہم فالج کہتے ہیں وہ نظراتا ہے کہ کوپر ڈائریہ کیا رہا ہوتا ہے کہ اس کو کٹی کٹ اسے عامل کے انیمیہ ہو سکتا ہے ایسے کیس میں آپ کو جو ہے انیمیا بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے انیمل کے اندر کے خون کی کمی ہو گئی ہے خوراک اور باقی میڈکیشن اور اس کی وہ ٹھیک ہے سب کچھ لیکن کوئی فیکٹر انوال نہیں ہے لیکن ساتھ میں اگر کوپر کی ڈیفشنسی ہے اس کے اس میں آپ کو انیمیا دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ کوپر ایسی چیزیں جو کہ آئرن کی میٹیبلیزم کے لیے یا آئرن کی یوٹلیزیشن کے لیے کافی ضروری ہے بھی جسن کے لیے تو کوپر کی ڈیفشنسی میں آپ کو انیمیا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جنگوں کے اپنورمیلٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسے کہ اس کو ٹانگیں موڑی بھی ہوں گی تو جیسے جسم کہتے ہیں اس کے علاوہ جنگوں کے مطلب ہے کہ آپ کے جانور جو ہیں وہ بہت سلو ریٹ سے گروہت کر رہے ہیں حالانکہ آپ ڈائیٹ اور ان کے ہر چیز کے فیال کر رہے ہیں لیکن اس کے پاوجود جانور کی گروہت کافی کم ہے جب پچھلی ٹانگیں جو ہیں اس کی برابر طریقے سے نہیں چلیں گی تو ایسے انیمائیں جو ہیں وہ ایک سیدھی نائن میں نہیں چل سکتے وہ کبھی دائیں طرف گر رہے ہوں گے کبھی بائیں طرف گر رہے ہوں گے تو یہ بھی آپ ویڈیو کے اینڈ کے اوپر کے دیکھیں گے تو ایسے انیمل جو بھی ہے کوپر کے دیکھشن سے ہوتی ہے تو اگر ان کوپر سے ٹریٹ کیا جائے تو وہ انیمل جہاں ریکوور ہو جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کنٹرول کے اوپر تو کنٹرول کے اندر جو ہے ہم کوپر سلفیٹ جسے بلو سٹون بھی کہتے ہیں وہ فیڈ کے اندر مکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈیورمنگ ڈائیم کے اوپر انہیں ون پرسن کوپر سلفیٹ کا سلوشن میں آکے ہم ٹو ایمل پر کے جو بوڈی ویڈ کے ساتھ درنچ کروا سکتے ہیں انیمل کو اس کے ساتھ ہم یا اگر یہ اوپشن بھی ہم نہیں کرتے تو ہم کوپر اوپسائیڈ وائر کے جو بولیس مارکٹ میں پرپیرڈ فارم میں اویلیبر ہوتے ہیں ہم وہ یوز کر سکتے ہیں جو کہ الٹرا کروز کے نام سے میں اویلیبر ہوتے ہیں تو یہ ایک سے دو دو کپسلوں میں یوز کرتے ہیں انیمل کو انیل کے بوڈی سائز کے اکورڈنگ لی تو یہ بھی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت سلوالی سلوالی ریلیز ہوتے ہیں بوڈی کے اندر اور سلو ان کا ایبزورشن ہوتا ہے تو اس سے ٹوکسٹی کی چانسز نہیں ہوتے یہ ہم انیمل کو سال میں ایک سے دو دفا دو دفا بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں سویرٹی کے لیہا سے یہ آپ کے سامنے الٹرا کروز کمپنی کے جو ہیں وہ کپر بولس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل چھوٹھوٹی وائر کی طرح ہوتے ہیں تاروں کی طرح نربند ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جس کے ہم بات کر رہے تھے فیش ٹیل کی یہ ایک ایسا سائن ہے جس کی بیس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس انیمل کو کپر ڈیکشنز ہی ہے تو اس طرح کے فارم کے پر کوئی بھی انیمل ہے جس کی اس طرح کی دوم ہو رہی ہے تو اسے آپ کو پر لازمی دیں تاکہ اس کی جو باقی ایشوز ہیں وہ ریزول ہو سکیں اس کے علاوہ ہم نے جو پچھ سے بات کی ہے کہ ایراتک سوئنگ جو گیٹ ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انیمل ہے جس کا جو ہینڈ کوٹر ہے وہ بلکل سوئے کر رہا ہے ادھر ادھر ہیل رہا ہے تو یہ بھی ایک انڈکیشن ہے دو سے تین ماہ کے انیمل کے اندر کہ یہ کوپر ڈیکشنزی کو انڈیگیٹ کر رہا ہے تو اس سے ہی اپنے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انیمل ہے اس کو ہینڈ کوٹر کا جو ہے وہ پریلیسیز ہوا ہوا ہے اور یہ اپنا ہینڈ کوٹر بلکل اپنا اٹھا نہیں سکتا ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بھی کوپر ڈیکشنز ہی ہو سکتی ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی انیمل بیمار ہوتا ہے یا کسی کس نے کہا کوئی بھی انیمل بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ جو ہے اپنے ایریا کے ویٹنری جو ڈاکٹروں ان سے کنسلٹ کریں تاکہ آپ کے فارم کے پر جو بھی انشاء چال رہا ہے ان کو ٹائمی ڈیگنوز کریں اور ٹائمی ڈریٹمنٹ ہو اس کا تاکہ آپ جو اپنے انیمل سے پروپر فائدہ اٹھا سکیں موسیقی